آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام آج ایک بڑے خاص موضوع پہ ہم بات کریں بہت خاص موضوع ہے اور یہ حوالہ بچوں کو بھی سمجھ ہے بڑوں کو بھی سمجھ ہے سب کو اس حوالے کی سمجھ ہے لیکن کوئی نئی بات خداوند آج ہمیں اس میں سے سکھانا چاہتے ہیں پہلا سوال آج میرا اپنے آپ سے یہ ہے کینسر والا شخص یا پیرالائز شخص یا ہارٹ پرابلم والا شخص یا کسی ایسی بیماری والا شخص جب خداوند کے پاس آتا ہے تو کیا لینے آتا ہے اس کا تھیم کیا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا پرپلز کیا ہے اس کی ویجن کیا ہوتی ہے کہ میں خداوند کے پاس جاؤں گا تو کیا لے کر آؤں گا جب کسی بھوکے سے پوچھا جاتا ہے کہ دو اور دو کتنا ہوتا ہے وہ چار نہیں بولتا وہ بولتا ہے چار روٹیاں یا چار مچھلیاں بھی یا دو اور دو دو روٹیاں دو مچھلیاں کہے گا ہر ایک شخص اپنی غرض کے مطابق ہر شخص اپنی دل کی چاہت کے مطابق خداوند کے پاس آتا ہے اور آئی ٹھنک کہ یاکوب کے خط میں ہے یا مجھے اگزیک چھالا یاد نہیں ہے اب لوگ اب خدا کے کلام ہونا اپنی مرضی کے مطابق سننا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہتے ہیں جیسا کلام ہے ویسا نہیں بلکہ جو ان کی چاہت ہے جو ان کے مند کی بات ہے اس کے مطابق خدا کے کلام کو سننا سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے خداوند یسو مسیح نے ان چار آدمیوں کو جو مفلوج کو لے کر آئے تھے ان پر نگاہ نہیں کیے چیزے خداوند یسو مسیح نے اس مفلوج کو دیکھا اس مفلوج سے بات کی اور کیا بڑا تکی ہے جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے خداوند یسو مسیح کتاب مقدس سے اپنے کلام سے ہٹ کر بات نہیں کرتے کبھی بھی کبھی بھی پلیز آپ پرانہ حدنامہ سرچ کریں آپ نئے حدنامہ سرچ کریں خوب میڈیٹیٹ کریں خوب تحقیق کریں خوب کلام کی قدرت کو پا کر جب آپ اس کی تحقیق کریں گے آپ کو ایک ہی بات سمجھ جائے گی کہ خداوند یسو مسیح اپنے کلام سے ہٹ کے کبھی بات نہیں کرتے آپ اس کی ممثال دینا چاہوں گا جب پدائش میں آدم نے گناہ کیا تھا ہوا نے گناہ کیا تھا تو پدائش تین پندرہ میں خداوند یسو مسیح کے بارے بھی پیشن گوئی ہے عورت کی نسل سے پیتا ہوگا پھر آپ عیسیٰ نبی کا صحیح پہ جب پڑھتے ہیں اب چھڑے باپ کو گوھر سے پڑھیں تو جیسے ہی یسایہ کے ہونٹوں کو چھوا گیا اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا تو جب پوچھا گیا کہ میرے لیے کون جائے گا عقیق ہونٹ پاک ہونے کے بعد کیونکہ اس نے واضح اقرار کیا تھا کہ میرے لب میرے لب نجس لب لوگوں میں میں بستا ہوں اور میرے ہونٹ نا پاک ہیں افسور افسور میں برباد ہوں اور اگر ہم اس کو روحانی سینس میں بات کریں یہ مفلوچ اس کا نام آدم ہو سکتا ہے اس کا نام یسایہ ہو سکتا ہے جو ہونٹ پاک ہونے سے پہلے اس کی کنڈیشن تھی میرے بہن بھائیو ہماری یہ زوم میٹنگ ہم اپنے سینسے کرتے ہیں اپنا ہمارا مقصد ہے اپنی ہماری سوچ ہے کہ لوگ شفاہ پائیں لوگ اپنا جو فالتو ٹائم ہے وہ اس پہ ضرور کریں میٹنگ کو کرنے کی ہے لیکن خدا کا مقصد خدا ہونگی سمسی کا مقصد اس زوم میٹنگ کے لیے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے بہت مختلف ہے بہت انوکھا ہے اس لیے میں نے بہن بھائیو یہ لوگ چار لوگ خدا ہونگی سمسی کے پاس مفلوج کو لے کر آئے کس لیے شفاہ کے لیے ایک سو سات بیس میں کیا لکھا ہے وانو سیون ٹونڈی میں کیا لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور یہی کلام جسایہ پر بھی نازل ہوا تھا یہی کلام آج میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہے یہی کلام یہی کلام کی قدرت آج ہم سبوں کے لیے ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے مفلوج ہو چکے ہیں اور اس مفلوج کا ایک بڑا کام اس کی زندگی میں یہ ہے اس کو شفاہ دے جائے اس کے لیے شفاہ کا بندبست ہو جائے لیکن خدا ہونگی سمسی شفاہ کی اس انڈرنس کو اس بڑے پتھر کو خدا ہونگی سمسی سب سے پہلے اس کو ریموگ کرنا چاہتے ہیں عزیزوں اور وہ ہے گناہ وہ ہے نافرمانی وہ ہے بہت بڑا پاپ جب تک یہ پاپ انسان کی زندگی سے نکل نہیں جاتا جب تک نافرمانی تابع فرمانی میں بدل نہیں جاتی باب ابراہم کتنے سال تک جب وہ لوت کے ساتھ رہا آپ تیرہوں باپ پڑھ سکتے ہیں چودہوں باپ پڑھ سکتے ہیں تو آسمانی باپ نے حکم دیا تھا بارویں باپ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دے اپنا سب کو چھوڑ دے ماں باپ کو چھوڑ دے وطن کو چھوڑ دے تو میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا بارویں باپ کیا پہلے دو آیت پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑی بڑی غور سے دیکھیں تو خدا نے کہا تھا اکیلے جانے کے لئے اس نے ساتھ کس کو لے لیا لوت کو لے لیا یہ تابع فرمانی انفیکٹ نہیں ہے اور پھر آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو جب تیرمے باپ کی چودہویں آیت پڑھتے ہیں جب لوت سے باپ ابراہام کا چھٹکارہ ہوا پھر کلام نازل ہونا شروع ہو گیا اور جب کلام نازل ہوتا ہے آپ چودہویں پندر میں باپ میں پھر پڑھیں کہ میں نے لاسٹ ویک بھی یہ بات آپ سے کہی تھی کہ پندر میں باپ میں بھی آسمانی باپ نے کہا تھا کہ تیرے سلب سے تیرے سے بیٹا پیدا ہوگا تیرے سے بیٹا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے تیرے سلب سے بیٹا پیدا ہوگا وہ تیرے وارث کو ہوگا پھر کلام کی برسا بیٹا پھر کسر سے نازل ہونا شروع ہوگئی عزیزین بھائیو آج ہم اس مفلوج کو اگر اپنا نام اس مفلوج کے ساتھ جوڑ لیں اور ہم نافرمانی سے تابع فرمانی میں آ جائیں تو کلام قدرت فارج زندگی پہ گہرے دول بات نازل ہوتی جائیں گے اور پھر ہم پاکیزگی میں نافرمانی سے پاکیزگی بیماری سے تاندرستی میں بیماری سے شفاہ میں مخلصی کے روح سے ہم برتے جائیں گے مخلصی 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 ہماری زندگی کا حصہ بات جائیں گے لیکن اس مخلصی کے اندر کچھ فیکٹرز ہیں جن کو آج میں آپ تک ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں اور وہ تیسری آیت پڑے بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر پڑتا کیا فقیوں کو پدائش کی کتاب تیسرے باپ کی پندری آیت پر پتا نہیں ہے کیا شرعہ کے عالموں کو پندائش کی کتاب کے تیسرے باپ کی پندری آیت کا نہیں پتا کیا ان سب شرعہ کے عالموں کو متی کی انجیل کے پہلے باپ کی بائیس دئیس آیت کا نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے خدا کے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات بے گا تو کیا خدا یسو مسیح نے جو الفاظ بولے فقی فریسیوں نے اس کا انکار کیوں کیا کیوں مخالفت کی کیوں اس شخص شخص کی نجات کے سامنے بڑا پتھر بنے کیوں اس شخص کو خدا یسو مسیح کے پاس آنے کے لیے لوگوں کو بھی برگ لانے کی کوشش کی لوگوں کو جمع کیا ہوگی لکھا ہے اور بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ فقیوں فریسیوں کا شیوہ ہے جو نجات کے پلین کو نجات کی منصوبہ بندی کو کامل ہونے سے رکھتے ہیں جیسے میں نے کل پر سو بھی ایک پوست رگائی تھی اگر ایک نوجوان دنیا کے اندر برباد ہوتا ہے تو پھر وہ انچانے میں برباد بڑھا ہے لیکن اگر ایک نوجوان فقیوں فریسیوں کے ہاتھوں شراعہ کے عالموں کے ہاتھوں چرچ کے اندر رہ کے برباد ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کھلی آنکھوں سے برباد جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں سے برباد کرنے کے تیئے ہم تنہے ہوئے ہیں یہ کام دیسری آیت کو پلیز غور سے سمجھے اور پڑھیں غور سے سمجھے اور پڑھیں کہ بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کھون گناہ محق کر سکتا ہے کیا مد کی پہلا باب ان کی سائیت کی ان کو سمجھ نہیں کیا بدائش تیسرے باب کی پندر نیایت کی سمجھ نہیں کیا مرکز کی انچیل میں جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو سولوے باب کو بڑی خوبصور باتیں ہیں بہت عظیم باتیں لکھی ہوئی ہیں میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لکھا سولوے باب کی پندر آیت میں اس نے ان سے آئے وہ مجرم ٹھرایا جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزیں ہوں گے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکال لیں گے نئی نئی زبان بولیں گے سامپوں کو اٹھا لیں گے اور ہر کوئی حلاق کرنے والی اگر کوئی حلاق کرنے وال چیز بھی پیئے گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے کیا یہ باتیں فقی فریسیوں کو نہیں پتا اگر پتا ہے تو پھر ان باتوں کو پرموٹ کیوں نہیں کرتے اگر پتا ہے ان باتوں کا اشتہار کیوں نہیں دیتے کہ نجات اور مخلصی اور چھٹکارہ صرف خداون یسو مسی کے نام میں ہے اسمان کے اوپر زمین پر صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے باپ شما ہوتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہماری بخلصی ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک گھٹنا نے خداون یسو مسی کے سامنے جھکنا ہے کوئی اور وے نہیں ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے خداون یسو مسی ہی راستہ ہے کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھ آنی چاہئے عیسی نبی کے صیفہ کے تریفر باب کی پانچ نیایت میں لکھا ہے خداون یسو مسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے تو پھر میرا سوال آج آج اپنے آپ سے اور میرے سننے والے بہن بھائیوں سے ہے پھر فقی فریسیوں نے کیوں کہا تھا یہ کو فرمکتا مطی کی انجیل ستائیس باپ آپ پڑھیں لکا کی انجیل دائیس باپ آپ پڑھیں خداون یسو مسی سات بار عز مایا گیا ڈیمتوس فلاتوس نے اپنے ہاتھ دھول لئے اور کہا کہ میں اس راست باز میں کوئی گنہ نہیں تھا اور پھر یہ ہو نہ آٹھیں باپ کی فورٹی سکس آیت کو پڑھیں خداون یسو مسی کے بارے میں دکھا ہے کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اور خدا مجی سمزی نے آٹھویں باپ میں کہا جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعہ ہی آزاد ہو جاتا ہے تو یہ ساری باتیں فقی فریسیوں کو سمجھ کیوں نہیں آئی یا آج کے جو فقی فریسی مجھ ہے جب وہ خدا ون کے پاس آئے گا تو خدا ون یسو مسی اس بیماری کے قوز کو جڑ کو اور جڑ نافرمانی ہے جڑ نافرمانی ہے اس نافرمانی سے خدا ون یسو مسی اس جڑ کو ختم کرتے ہیں پہلے اور اس کا نام نافرمانی ہے سادگی سے بات گناہ ہے جب گناہ کیونکہ کلام لکھا ہے خواہش عاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے قبر بہن بھائیو میرا روحانی زندگی کا ایک ایک سپیرینس ہے کہ جب ہم خدا ون یسو مسی سے دور جاتے ہیں تو پہلا کام ہماری زندگی میں بیماری آتی ہے خاندان میں گناہ آتا ہے اور خاندان میں فینینس کا جو ایشو ہے وہ آتا ہے لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو باپ ابراہام کی طرح خدا کا جلال ظاہر کرنے کے خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ سب لوگ نہیں ہو سکتے باپ ابراہام کے وعدے باپ ابراہام کا انتظار باپ ابراہام کی برکت ہم ایسے اپنے ساتھ نہ جوڑیں اپنے آپ کو خالی کریں فلیپٹیوں کے خات میں لکھا ہوا ہے خدا یسو مسی نے اپنے آپ کو خالی کیا خادم کی صورت اخیار کی اس لیے اور آسمانی باپ میں اس کو وہ نام بکشا جو سب ناموں سے علا تاکہ ہر ایک خدا یسو مسی کے سامنے چھکے عزیز پھر میں آپ اسی حوالے پہ یسو نے ان کے خیالوں کو معلوم کیا اور کیا کہا تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے گو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ محافظ یا یہ کہنا کہ اٹھ اور جل پہ لیکن لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اخیار ہے اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جائے اور وہ اٹھا اس نے خدا کی تمجید کی جس نے آدمیوں کو ایسا اخیار بخشا میرے بخشا ایسا ایسا اس ہنڈرنس کو جو ہمیں ورغلا لیتی ہے اس پرابلم کو جو بار بار ہمیں ورغلا کھانے اپنے سے مجھکا دیں یسو یسو لف ہمیں تمام گناہوں سے آگ اگر ہم اس سارے سما کو اس شفا کو حاصل کرنا چاہتے گے تو خداون کے ارادہ میں شامل ہو جائیں بب ابراہم نے بڑا لمبا انتظار کی لیکن وعدہ جو کیا گیا تھا کلام جو کیا گیا تھا وہ کلام ان کے ذکرے پر سچا ساتھ مفلوج یہ چار لوگ ایمان کے ساتھ آئے اور میں نے پھر آپ سے بات کی ہے ایمان لانے والوں کے درمیان موج ذات جو مرکز کی خنجید میں لکھا ہے لیکن اس سے تہلے ایک کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کیا لکھا ہے آپ اس کو پڑ سکتے ہیں چود ہے پندروی آیت سے جب آپ پڑھتے زون آیت پڑھتے ہیں جو ایمان لائے اور بکت اسمان لے وہ نجات پائے کا اور جو نہیں ایمان لائے گا وہ مجرم پھرائے جائے اس سے پہلے کہ ہم مجرم پھرے اس سے پہلے کہ ہم بیماری پہ رہے اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑی کم دستی پہ رہے اپنے آپ کو جیسے مفلوج نے سنا ہے ہم بھی سن لیں خدا ون کی بات خدا ون نے کہا ہے جا بیٹا تیرے خدا ہو ہم نہیں خدا ون کے پاس آسکتے ہیں ہم نہیں خدا ون کے سامنے قرار کر سکتے ہیں آئیں اس مفلوج کی طرح اپنی روحانی اور جسمانی دونوں شکا ہو ہا سکتا خدا ہم یہ سن سی آئے ہیں تاکہ ہمیں شکا آئے تاکہ ہمیں بخال کرے تاکہ ہماری زندگی میں ایک نیا کام ہو خدا مجھے اور اس کلام کے وسیدہ سے پسند بگردنے سوال آمین